نحمد و نسلی الارسولِ حلقریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں حکیم سید عمران سرور حاشمی آج آپ کے سامنے خسرہ اور چچک کا علاج جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں تو وڈیو سننے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر روز کی وڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع خسرہ اور چچک بہت جان لیوہ یہ مراض ہیں دونوں اور بچوں پر اس کا اکثر جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے تو خسرے میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ سورہ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں جی ناظرین جو شاندہ برائے خسرہ آسانی سے جو ہیں وہ بھیگ جائیں تو رات کو پانی میں بھگو دیں اور دوسرے دن اس کو دو یا تین جوش جو ہیں وہ دلائیں اور پانچ تولہ جو ہے پانی وہ صبح اور پانچ تولہ جو ہے وہ شام کو جو ہے دیں لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ایک چمچ سبح اور ایک چمچ رات کو کافی ہے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے خسرہ سے اس کا بھی انشاءاللہ رام آئے گا جو اس کے دانے ہیں اس سے بھی نجات ملے گی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَرَادِ